آج ہمارا ٹاپک ہے فارمز آف بزنس آرگنیزیشن فارمز آف بزنس آرگنیزیشن دیکھنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی بزنس آرگنیزیشن یا بزنس انٹیٹی ہوتی کیا ہے ایک بزنس انٹیٹی ایک ایسی آرگنیزیشن ہوتی ہے جو اپنے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے گوڈز یا سرویسز کسٹمرز کو ڈیلیور کرتی ہے اور ان ایکسچینج یا ان کی بدلے میں کسٹمرز سے منی ریسیف کرتی ہے یا پھر اپنے گوڈز اور سرویسز کی بدلے کوئی اور گوڈز یا سرویسز ریسیف کرتی ہے تو بزنس آرگنیزیشن کو سیٹ اپ کرنے سے پہلے سب سے پہلا ڈیسیزن جو بزنس کو لینا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس کی فارم کیا ہوگی اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوگا بزنس آرگنیزیشن کی بسیکلی تین فارمز ہیں سول پروپرائیٹرشپ، پارٹنرشپ اور کورپوریشن ون بائی ون ان تینوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سول پروپرائیٹرشپ جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے سول ورڈ کا مطلب ہوتا ہے سنگل یعنی کہ ون تو سب سے سمپل اور کومن فارم بزنس آرگنیزیشن کی وہ سول پروپرائیٹرشپ ہے جس میں کوئی ایک انسان ایک اونر ہوتا ہے پورا بزنس وہ ایک ہی انسان اون کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے ڈسیزنز وہ ایک ہی اونر لے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب وہ ایک اونر اس کی ڈیتھ کی صورت میں وہ جب وہ مر جائے گا تو بزنس بھی اینڈ ہو جائے گا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہر فارم کے اپنے ہوتے ہیں اگر سول پروپرائیٹرشپ کی بات کیجئے تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ کیونکہ ایک سنگل اونر ہے تو بزنس کے جتنے بھی پروفٹ ہوگا وہ سارے ایک سنگل اونر کے پاس ہی جائے گا دوسرا یہ کہ اس کو فارم کرنا ہے اس کو بنانا آسان ہے اس میں کوئی زیادہ روز یا ریگولیشنز انوالو نہیں ہوتے اس کے بعد یہ کہ اونر کے پاس فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ وہ بزنس کے سارے ڈسیزنز جو ہے وہ کبھی بھی لے سکتا ہے اپنی مرضی سے اس کے اوپر یہ رسٹکشن نہیں ہوگی کہ اس کو کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کسی اور سے مشورہ لینا ہے بلکہ اونر کا اپنا ڈسیزن ہوگا تو اس سے فلیکسیبیلٹی کہا جاتا ہے اور اس ڈسیزن کو چینج بھی کر سکتا ہے دوسرا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے جو مین ڈس ایڈوانٹیج ہے اس فارم آف بزنس ارگنزیشن کا جس کی وجہ سے باقی فارم پھر بعد میں انٹروڈیوز ہوئی تھی وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس میں لائیبیلٹی انلیمیٹڈ ہے لائیبیلٹی ہم نے دیکھا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے اوبلیگیشنز ڈیٹس ہوتے ہیں کسی بھی بزنس کے تو سول پروپیٹرشپ میں انلیمیٹڈ لائیبیلٹی اس کا مطلب ہے کہ اونر اس ہنڈرڈ پرسنٹ لائیبل فور بزنس ڈیٹس یعنی کہ جب ایک ہی سنگل اونر ہے بزنس کے سارے ڈسیزن وہ خود لے رہا ہے تو جتنی بھی لائیبیلٹی ہوں گی ڈیٹس یعنی جتنے کرزیں ہوں گے بزنس کے ان سب کے لیے وہ اکیلا ہی لائیبل ہوگا یعنی کہ اس کو اپنے پرسنل بلانگنگز اپنے پرسنل ایسٹس کو بھی بیچنا پڑے تو وہ بیچنا بیچ دے گا کیونکہ اسے بزنس کے اپنے ڈیٹس کو واپس کرنا ہوگا لائیبیلٹیس کو پورا کرنا ہوگا تو سب سے main disadvantage یہ ہے equity is limited to owners personal resources equity جتنا owner نے invest کی ہے بزنس میں اتنا وہ اس کا اس میں equity ہوگی ownership of proprietorship is difficult to transfer کیونکہ single owner اس کو run کرتا ہے تو اس کی جو registration ہوگی اس بزنس کی وہ single owner کے نام سے ہوگی اور اس سارے documents میں اسی کا نام ہوگا اور اس کو transfer کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ transfer کرنے کیلئے پھر کافی paper work involved ہوتا ہے no distinction between personal and business income ایک اور بہت بہت disadvantage یہ ہے کہ owner کو soul proprietorship کے owner کو بزنس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں ہم accounting کے principles میں ہم نے پڑھا ہے کہ business is separate from the owner لیکن یہاں پیسہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہی owner ہے تو اس کی جو personal life ہے یعنی اس کی personal assets ہیں اس کو بزنس سے الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کی main reason جو وجہ ہے اس کی وہ یہ unlimited liability ہی ہے یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنس کے نام سے اس owner نے جو بھی decisions لیں ہیں کرزیں لیں ہیں کہ time ایسا آتا ہے کہ business وہ کرزیں میٹ نہیں کر سکتا وہ پورے نہیں کر سکتا تو وہ جو کرزدار ہے جو بھی bank ہے جس نے بھی آپ کو لون دی ہے جس کے بھی پیسے آپ کے اوپر ہیں owner کے personal assets کو وہ claim کر سکتے ہیں یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی business نے میرے پیسے نہیں دیے تو owner کو دینے پڑیں گے تو unlimited liability کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے personal assets کو اپنے business کے assets سے الگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا business collapse کر جاتا ہے وہ file ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے personal assets کو use کر کے بیچ کے اپنے جو debtors ہیں جو بھی جنہوں نے آپ کو لون دیا جن کی liabilities آپ کے اوپر ہیں ان کو meet up کرنا ہوگا for example sole proprietorship کی سب سے common form جو ہے اگزیمپل ہم دیکھیں جو ہی جو shops ہوتی وہ mainly اسی principal کے اوپر کام کر رہی ہوتی جس کو ایک single owner run کر رہا ہوتا ہے اس کے disadvantages کو دیکھتے ہوئے ایک اور former business organization introduced ہوئی جو ہے partnership partnership نام سے پتا چل رہا ہے کوئی ایسی form ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مل کر کوئی business start کرتے ہیں partnership کو firm بھی کہا جاتے ہیں firm کے نام سے اسے پہچانا جاتا ہے یہاں پر لکھا ہے it is an unincorporated business unincorporated یہ جو word ہے یہ corporation composite ہے corporation کیا ہے وہ ہم اس کے بار decide کریں گے تو اس لیے اس word کو فلال یہی پر چھوڑ دیتے ہیں تو partnership وہ ہے ایک ایسی form ہے organization کی جس کو دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر start کرتے ہیں proprietorship کی طرح ہی قانونی طور پہ اس میں اتنی restrictions نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ business اور owner جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں وہ دونوں same ہی consider کیے جاتے ہیں یعنی کہ جیسے ایک single owner اگر اس کا business collapse کر جاتا ہے تو single owner کو personal assets کے ثروع اپنے debts کو بیٹ کرنا پڑے گا اسی طرح partnership میں بھی اگر partnership کا business collapse کر جاتا ہے تو partners کو مل کر اپنے personal assets سے business کے debts کو پے کرنا ہوگا partners should have a legal agreement that establishes how decisions will be made partners کو partnership business start کرنے سے پہلے ایک agreement کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ساری important باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ business کے profits جو ہے وہ کس طرح share ہوں گے کتنے partners ہیں کس کس کو profit میں کتنا percentage ملے گا کیا equal ملے گا سب کو کسی کو زیادہ کسی کو کم depend کرتا ہے کس چیزوں کے اوپر ان کی جتنا حصہ جتنا بھی equity ہو لے کر آئے ہیں business میں دوسرا اس میں یہ بھی return ہوتا ہے پہلے سے کہ disputes یعنی کہ کوئی بھی مسئلے business میں کوئی conflict آ جاتا ہے اس کو resolve کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے علاوہ future partners اگر آپ start میں آپ نے دو لوگوں نے business start کیے لیکن future میں آپ چاہتے ہو کہ اس business کو بڑھا کے چار پانچ یا چھے partners کر لی جائیں تو اس کا کیا طریقہ کیا کار ہوگا وہ بھی mention ہوتا ہے agreement میں partners کو کس طرح سے لائے جا سکتا ہے یا پھر کیا steps ہوں گے جن کو follow کر کے اگر آپ partnership ختم کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو ختم کرنے کی کیا steps ہوں گے یہ سب کچھ جو ہے partnership agreement میں اسے start کرنے سے پہلے each and everything اس میں return ہوتی advantages اور disadvantages اس کے بھی ہوں گے اگر advantage کی بات کی جائے تو اس کو establish کرنا آسان ہے جیسے کہ soul proprietorship کو تھا accept for developing partnership agreement agreement کرنا اس میں جو conditions لکھنی ہیں جو terms and conditions ہیں ان کو لکھنا تھوڑا سا difficult ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو start کرنا جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے separate legal status gives liability protection separate legal status کا مطلب ہے کہ partnership کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک firm کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تو partnership firm کی ایک اپنی حیثیت ہے وہ اپنے owner کے نام سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ وہ اپنے خود کے ایک نام سے پہچانی جاتی تو اس کا ایک اپنا legal status ہوتا ہے وہ registration اس کی ہوئی ہوتی ایک اپنا legal status ہے اور وہ legal status کی وجہ سے liability کچھ حد تک protection اس میں ہوتی بھی ہے owners کے لئے profits are tax only ones دوسرا اس کا بڑا فائدہ ہے کہ profit جو business کا ہوتا ہے اس میں tax صرف ایک بار لگتا ہے یعنی کہ جو partnership کا اپنا profit آتا ہے اس کے اوپر tax لگتا ہے جب partners کو profit دے دیا جاتا ہے اس وقت پھر tax اس پہ نہیں لگتا partners کے اپنے profit پہ نہیں لگتا ان کی income پہ نہیں لگتا بلکہ business کا جو profit ہے ایک ہی بار جو آیا اس کے اوپر tax لگتا ہے partners میں ہے complementary skills ایک اور بہت بڑا advantage ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کر business start کرتے ہیں تو ہر انسان کے پاس اپنا ایک خاص skill ہوتا ہے ایک خاص expertise ہوتی ہے ایک بندہ جب business کرے گا تو وہ اپنے ہی mind پہ اپنے skill پہ rely کرے گا لیکن جب دو تین لوگ مل جائیں گے تو سارے لوگ اپنے skills کو combine کر کے تو وہ ایک اچھا سا business run کر سکتے ہیں disadvantages کی بات کریں تو سب سے پہلا یہ ہے unlimited liability وہی same disadvantage جو کہ soul proprietorship میں تھا partners are jointly and individually liable for other partners actions اگر ایک partner نے business کے لئے کوئی decision لے لیا ہے اور وہ اس decision کی وجہ سے business کو بہت زیادہ loss ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے دوسرے partners کے یہ تو اس کا decision تھا تو یہ loss اسی کو پورا کرنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ partnership ہے تو آپ سب ایک دوسرے کے decisions کے ذمہ دار ہو ایک partner جو بھی decision لیا ہے اس کے consequences باقی سارے partners کو bear کرنے پڑیں گے profits must be shared with the partners دوسرے disadvantage soul proprietorship میں یہ تھا کہ آپ سارے profit آپ کے اپنے ہوں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو profit کو share کرنا پڑے گا partners کے درمیان decision making بھی divide ہو جائے گی ایک بندہ decision نہیں لے سکتا سارے partners سے مل کر پوچھ کر لینا پڑے گا business can suffer if the detailed partnership agreement is not in place اگر آپ کے partnership agreement پہ یہ سارے چیزیں نہیں لکھیں کہ decision کون لے گا profit share کرنے کی کیا percentage ہوگی تو اس صورت میں partnership میں جو ہے بہت زیادہ conflicts arise ہو سکتے ہیں بہت زیادہ فریشانیاں ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ partnership کو ایک اچھی form of business organization نہیں سمجھا جاتا as compared to باقی forms کے کیونکہ اس میں بہت زیادہ conflicts arise ہو سکتے ہیں partnership کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تین different types ہیں general partnership limited partnership اور limited liability partnership تینوں کو پڑھیں گے one by one general partnership کی اگر بات کریں general partnership is the most common type of partnership سب سے common type سب سے normally جو main ہوتی ہے وہ general partnership ہے it refers to relationship in which all partners contribute to the day-to-day management of business تو اس میں جتنے بھی partners ہوں گے وہ سارے business کی management میں اپنا role play کریں گے وہ سب اس میں part لے رہے ہوں گے each partner will have authority to make decisions and even legally bind the company in contract ہر partner کے پاس یہ right ہوگا کہ وہ business کے لئے کوئی بھی decision لے سکتا ہے کوئی بھی contract کر سکتا ہے liabilities جو جو ریسپونسیبیلیٹیز ہوں گے partners کی وہ equal ہوں گی لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ equal نہ ریسپونسیبیلیٹیز ہوں کسی کی زیادہ کسی کی کم ہو تو وہ سب state یعنی mention کرنا پڑے گا اپنے partnership agreement میں typically a partnership agreement will describe which partners have certain authorities and responsibilities تو partnership agreement میں یہ describe ہوگا پہلے سے کہ ہر partner کی کی authorities ہیں کی responsibilities ہیں اور کس حد تک کی limitations ہیں اس کے opposite limited partnership کی اگر بات کریں تو نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں کچھ limitations لیمیٹڈ partnership is a relationship where one اور more partners are not involved in day to day management of business تو اس partnership میں جیسے جنرل میں تھا کہ سارے partners بزنس کے decisions میں حصہ لیں گے limited میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ضروری نہیں کہ سب decisions کریں بزنس کے یا management میں حصہ لیں بلکہ کچھ partners بھی کہلائے جا سکتے یعنی ان کا کام یہ تو ہوتا کہ بزنس میں invest کریں اس میں پیسہ پروائیڈ کریں بزنس کو لیکن یہ نہیں ہوتا کہ decision making کا کام دوسرے partners کو دے دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو fund ہوتا ہیں جو ایک partner fund contribute کرتا بزنس میں اس کی لائیبیلیٹی بھی اسی حد تک ہوگی جتنا پیسہ وہ بزنس میں لگا رہے اس سے زیادہ نہیں اس کے لائیبیلیٹی partnership separate legal entity partners are not liable for its debts and obligations unless they have specifically accepted personal liability limited liability partnership کو ایک اچھی form of partnership سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں partners جیسے general partnership میں ہے کہ personal assets کو claim کیا جا سکتا ہے business debts کو meet کرنے کے لئے limited liability میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے پہلے سے mention کی agreement میں کہ partners personal assets business سے بالکل الالگ ہیں تو اگر business fall کرتا ہے تو business assets کو use کیا جائے بزنس fall کرنے کی صورت میں کچھ حد تک partners بھی پے کریں تو پھر وہ چیز آپ کو mention کرنی ہوگی for example by giving a personal guarantee to a bank or supply for example ایک partner جو ہے وہ bank جب partnership business start کرتا ہے تو bank جو آپ سے guarantee مانگتا ہے تو ایک partner guarantee دیتا ہے کہ اگر ہمارے business loss ہو گیا insolvent ہو گیا تو سارے debts میں پہ کروں گا کوئی ایک partner بات return میں bank کو دے دیتا surety کی طور پر guarantee کی طور پر partnership agreement will usually set out how the partnership is operated partnership agreement میں یہ mention ہوگا کہ partnership کو کس طرح چلایا جائے گا general partnership کی طرح یہ بھی partnership کے اوپر tax ہوتا وہ owners کے اپنے personal income کے اوپر ہوگا لیکن partnership کے اوپر الگ سے نہیں ہوگا یعنی double taxation نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی بار tax لگا جائے گا LLP stands for limited liability partnership اس کے اوپر الیدہ سے tax نہیں ہوگا بلکہ profit partners کو distribute کر دیا جائے گا تو پھر ہر partner کی income کے اوپر الہدہ سے tax لگا جائے گا اوپر کچھ benefits لکھیں اس کے وہ آپ دیکھ لیجئے گا third form of business organization ہے corporation کیونکہ sole proprietorship اور partnership کے اپنے advantages اور disadvantages تھے تو اس کے بعد ایک اور form introduced وہ ہے corporation a corporation is a legal entity having an existence separate and distinct from that of its owner ایک corporation جو ہے وہ legal entity ہے جس کی existence ہے جو اپنے owner سے بالکل ہی الگ ہے تو sole proprietorship اور partnership کے disadvantages جو تھے کہ business کو owner سے separate نہیں کیا جا سکتا وہ corporation کا سب سے بڑا advantage ہے یعنی کہ corporation کی corporation جو ہے وہ fall کر جاتی ہے وہ collapse ہو جاتی ہے تو partner جو اس کے members ہوں جنہوں نے اس کو start کیا owners ہوں گے ان کی personal assets کو بلکل claim نہیں کیا جا سکتا کیونکہ corporation ایک ایک حیثیت رکھتی ایک existence رکھتی ہے corporation کو artificial person بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کی ایسیت جو ہے وہ ایک انسان کی کچھ rights responsibilities ہوتی ویسی corporation کی بھی ہوتی owners of corporation are called stock holders اور share rulers جو corporation کو own کرتے ہیں جو اس کو start کرتے ہیں چلاتے ان کو stock holders یا share rulers کہا جاتا اور ریٹیل میں لیکن corporation کے جو owners ہوتے ان کے پاس کیا proof ہوتا ہے کہ ہم اس corporation کے owner ہیں وہ shares ہوتے ہیں capital stock کے share capital stock بھی آگر discuss کریں گے تو share جو ایک unit of ownership کہلاتا ہے جو یہ proof ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے پاس اس corporation کے اتنے share ہیں یعنی اتنے حصے کا اس corporation کا مالک ہے ایک corporation سے جو بھی profit ہوتے ہیں وہ company کی personal income کے لائی جاتی ہے وہ shareholders کے این owners کا profit نہیں ہوگا بلکہ وہ company کا اپنا profit ہوگا then any income distributed to shareholders as dividends or profits are taxed again as the personal income of جائے کس نے اس کی owners کون ہیں share rollers ہیں تو obviously اس profit کو owners کو دینا ہوگا تو جب owners کو profit دیا جاتا اس کو dividend کہا جاتا ہے لیکن corporation کا سب سے بڑھا disadvantage mean drawback ویسی line میں mention ہے وہ یہ ہے کہ corporation کی اپنی جب income آجے گی ایک بار اس کے اوپر بھی tax دینا ہوگا اور جب share rollers کو اس profit کو distribute کر دیا جائے گا تو share rollers کو الہدہ سے دوبارہ profit کے اوپر tax دینا ہوگا تو اسے کہ double taxation corporation کا یہ نقصان ہے کہ اس میں دو بار tax pay کیا جاتے ایک بار corporation خود کرتی ہے اور دوسری بار شیئر رولرز کرتے advantages corporation کے limits liability of owner to debts or losses جو partnership اور soul proprietorship کا سب سے بڑا disadvantage تھا کہ اس میں liability unlimited ہے یہاں پہ advantage ہے کیونکہ liability یہاں پہ limited ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کہ آپ نے shares خرید دیں بزنس میں جتنے حصے کے آپ اونار ہیں بزنس میں آپ صرف اتنے حصے کے ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ کی نہیں تو جب اگر بزنس loss کر جاتا تو بزنس کے کرزوں کو ادا کرنے کے لئے آپ اتنے سے ہی ادا کروگے اس سے زیادہ کیا زمہدار نہیں ہوں سارے فائدے نقصان کورپریشن کی ہوں گے اونر کی نہیں ہوں گے بہت آسانی سے آپ اپنے shares اگر چاہتے ہو کہ میں شیئر بیچ تو اس کورپریشن کو چھوڑ دوں آپ کسی اور کو بیچ کے اس کو اونر بنا سکتے جب کے پارٹنرشپ میں اس بزنس دیڈز اگین وہی لیمیٹڈ لیابیلیٹی والی بات کہ آپ کی پرسنل ایسیٹ کو بزنس کی کرزوں کو ادا کرنے کے لیے کوئی بھی اس کو کلیم نہیں کر سکتا ایک کورپریشن کو سٹارٹ اپ کرنا اس کی ڈیلنگ کرنا وہ مہنگا ہے اس میں expensive cost involved کورپریشن کو سٹیبلش کرنا وہ بھی costly ہے کسی کورپریشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ پیپر ورک کرنا پڑتا ہے اس کمپیر ٹو پرپر پیٹرشپ اور پارٹنرشپ کے ہم نے بات کی دبل ٹیکسیشن کی زیادہ تر ہی ہوتے کہ دو دفع ٹیکس پہ کرتے ڈبل ٹیکس سٹیشن کا پرابلم ہے کورپریشن خود بھی کرتی ہے الگ سے اپنے انکم کے اوپر اور جب یہ انکم ٹرانسفر کر دی جاتی شیئر رولرز کو تب شیئر رولرز بھی ٹیکس بے کرتے ہیں سب کورپریشن میں اس طرح نہیں ہوتا کچھ ایسی بھی ہوتی جنہوں نے کچھ ایسی لیگل طریقے کار نکالے ہوتے کہ وہ ایک بار ٹیکس پہ کرتے فر ایسی انجیوز ہیں نون پروفیٹ ارگنیزیشن ہیں وہ دو بار ٹیکس پہ نہیں کرتی کیونکہ انکہ نون پروفیٹ بزنس ہے اس لیے تو یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہم اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ٹاپکس پہ ویڈیوز چاہیے